ہیلو نمسکار آداب سواگت ہے آپ کا میں ہوں بھوپین سنگ اور نائنٹی ون پوائنٹ ٹو ایف ایم پر آپ سن رہے ہیں بدلتے شہر کی دھرکن ہیلو حلدوانی یہ ہمارا خاص پروگرام ہے ملاقات ملاقات میں آج ہمارے ساتھ ہیں ایک شکشک وینود جینا وینود اتراخنڈ میں ہی نینیتال زلے میں ہمارے حلدوانی کے بلکل ہی پاس میں پٹواڈ آنگر جو نینیتال سے صرف آردس کلومیٹر کی دوری پہ سکول ہے انٹر کالج میں وہاں پر ایکنومکس کے لیکشار ہیں اور ساتھ ہی ودیارتیوں کے بیچ کافی لوک پریے ہیں شکشہ میں اپنے نئے پریوگوں کے لیے بھی وہ جانے جاتے ہیں اور میں ان سے بات کرنے جا رہا ہوں آج کی ایک شکشک کی جو بھومی کا ہے اس بارے میں خاص طور پر میں ان سے بات کروں گا وینود آپ ہمارے سٹوڈیو میں آئے ہیں آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہم بہت بہت دھنیواد آپ کا تو میں سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہتا ہوں کی جیسے آپ انٹرمیڈیٹ تک کے بچوں کو پڑھاتے ہیں ایکنومکس تو آپ کے سکول میں جو پڑھنے لکھنے کا جو کلچر ہے جو ماحول ہے کون کون سے ودیارتی خاص طور پر آپ کے سکول میں پڑھنے کے لیے ابھی آتے ہیں ان کا بیکراؤن کیا ہوتا ہے کیونکہ عام طور پر ہوئی رہا ہے آج کل کی چاہے نینی تال جیسے شہر کی بات کریں یا حلدوانی جیسے شہر کی بات کریں تو زیادہ تر جو سٹوڈنٹس آ رہے ہیں سرکاری سکولز میں سرکاری کالجز میں تو وہ عام طور پر غریب طبقے سے آ رہے ہیں آپ کے سکول کا کیا حال ہے ہمارے سکول میں بھی قریب قریب یہی حال ہے جیسا اب ابھی آپ نے کہا تھا کہ غریب طبقے کے بچے سرکاری سکولوں پہنچ رہے ہیں تو ہمارے یہاں بھی یہی ہے جو تھوڑا سا ایفورڈ کر سکتے ہیں جو لوگ پرائیویٹ سکھا کا خرچج اٹھا سکتے ہیں وہ اپنے بچوں کو نزدیک کے شہروں میں یا آس پاس بھیج دے رہے ہیں وہاں بھی یہی حال ہے دس بارہ کلومیٹر پہ نینی تال ہے اور قریب سات آٹھ کلومیٹر پہ جولی کورٹ ہے جولی کورٹ میں بھی دو تین پرائیویٹ اسکول ہیں جو گارجین اپنی پرائیویٹ ایجویشن کو ایفورڈ کر سکتے ہیں وہ تو نینی تال یا وہاں بھیج دیتے ہیں جولی کورٹ میں اور باقی جن کے بچے باہر نہیں نکل پاتے ہیں وہ ہمارے اسکول میں بھیجتے ہیں اس طرح کے گارجین یا اس طرح کے بچے ہمارے اسکول میں آتے ہیں تو پھر بھی تھوڑا مکس اپ ہے ہم اپنے حلدوانی یا آس پاس کے جو بڑے شہر ہیں ہمارے حلدوانی رامنگر ان ساتھیوں کی جب باتیں سنتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہاں تو بلکل ہی گریب طبقے کا ہی ہوتا ہے ہنڈیڈ پرسنٹ لیکن ہمارے یہاں پہ مکس اپ ہو جاتا ہے حالانکہ یہ تھوڑا پرسنٹیج کم ہے لیکن پھر بھی گریب طبقے ہی زیادہ ہم کہیں گے گریب طبقے کی لوگ بچے زیادہ آتے ہیں پیروت عام طور پر آج کل اگر اتراکھن میں شکشک کی بات ہم جب کرتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے یا ایک طرح سے یہ عاروب بھی لگایا جاتا ہے کہ سرکاری سکول میں جو شکشک ہیں وہ سٹوڈنس کو زیادہ پڑھاتے نہیں ہیں اور کہیں نہ کہیں وہ ذمہ دار ہیں ہماری جو شکشہ چرمر آ رہی ہے سرکاری سکول میں اچھی شکشہ نہیں ملتی ہے ایسا بھی کہا جاتا ہے آپ کے کیا انبہو ہیں ہاں ایسے عاروب ہمیں بھی سننے کو ملتے ہیں ہم بھی اکثر سن لیتے ہیں کہ ہاں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں لیکن جب ہم سے سیدھے ہم سے بات کریں گے تو کہتے ہیں کہ نہیں ہم آپ کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم کسی اور کی بات کر رہے ہیں اس طرح کی بات آتی ہیں اگر ہم یہ ماننے کی ٹیچرز نہیں پڑھاتے ہیں تو یہ بات تو مجھے لگتا ہے کہ گلات ہے پوری طریقے سے پھر بھی اگر ہم یہ کہیں کہ ٹیچر جمعہ دار ہیں اب ٹھیک ہے کسی کی کپیبلیٹی جاتا ہوتی ہے کسی کم ہوتی ہے اپنے پڑھانے کے طریقے ہوتے ہیں تو اس کو بھی اگر ہم آہار مان لیں تو تو بھی ٹیچر کو جمعہ دار ماننا تھوڑا گلت ہوتا ہے ایک طریقے سے پوروہ گرہ سے گرہ سے گرہ سے جیسا لگتا ہے کیونکہ یہ ایجوکیشن جو ہے وہ ایک طریقے سے ہمارا ٹیچر کا رول تو ہوتا ہی ہے ساتھ میں سکول ایڈمیٹسیشن یا سکول کا منیزمنٹ ہے پرنسپل کتنا ایمپاورڈ ہے اس پر بھی کافی ایک سوال میرے مند میں اٹھ رہا ہے کہ عام طور پر اگر ہم نینیتہ زلے کی ہی بات کریں تو نینیتہ زلے میں کئی پرائیوٹ سکولز ہیں اور یہاں پر کونونٹ سکولز بھی کئی ہیں اگر پرائیوٹ سکولز کونونٹ سکولز جو ہیں ان کے ساتھ یہاں پر سرکاری سکولز کی بات کریں اور سرکاری سکولز سے پڑھے ہوئے بدیارتیوں کے بارے میں چرچہ کریں اور تلنا کریں سب کی تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جو پرائیوٹ سکولز سے کونونٹ سکولز سے پڑھے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں یا بچے ہوتے ہیں سٹورنٹس ہوتے ہیں ان کو ہم زیادہ ویٹیز دیتے ہیں ہمیں کہتے ہیں کہ نہیں ان کو اچھی شکشہ ملی ہے یہ کیا پیرامیٹرز ہیں اچھی شکشہ کے کیوں مطلب پرائیوٹ سکولز کو زیادہ اہمیت مل رہی ہے ہمارے سماج میں کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں ایک تو یہ سٹینڈرڈ بن گیا آپ کا لیونگ سٹینڈرڈ ہے پرائیوٹ سکولز آج کی تائم میں گارجن کی عور سے یا اگر میں ایس اے پیرنٹس اگر میں سوچوں گے یہ ایک سٹینڈرڈ بن گیا ہے لیونگ سٹینڈرڈ ہے آپ کا کہ اگر آپ کا بچہ سرکار سکولز میں جاتا ہے تو آپ کو تھوڑا سا سوسائٹی کا گریب طبقے کا مان لیا جاتا ہے یعنی مانتی کہ آپ سکشم نہیں ہیں اس لئے آپ سرکاری میں بھیج رہے ہیں دکھانے کے چیز بھی ہاں ٹھیک ہے میں کمار رہا ہوں اس لئے پرائیوٹ سکولز میں بھیج رہا ہوں تو اس کا جو گارجن کی عور سے بڑا ایسی ہے سٹیٹس سمبل بن گیا ہاں سٹیٹس سمبل بن گیا اور دوسرا گورنمنٹ کا بھی ایک اسی ہے گورنمنٹ بھی مجھے ایسا لگتا ہے ایڈیوکیشن بلے جتنے خرچ جتنے روپی کی جرد روڈ ہے جتنا جتنے رسورسز کی آف شکتا ہے شاید کنی کاروانے سے گورنمنٹ وہ نہیں کر پا رہی ہے اور پھر وہ اس کی پوری جمہداری نہیں لے رہی ہے ایسا میرا ماننا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے میں پچھلا سکول میں تھا میں پچھلے دس سال جی آئی سی بیتال گھاٹ کے پاس جی آئی سی جتوہ بھی پلے کے سکول ہے وہاں پہ رہا میں تو دو ہزار نو میں وہاں پہ انگلیش الٹ کے ٹیچر تھے وہ یو پی چلے گئے تھے اس کے بعد میں وہاں سے پچھلے سال دو ہزار سولو میں نکلا ہوں تو تب تک وہاں انگلیش کا ٹیچر ہی نہیں آیا تھا ساتھ آٹھ سال تک کیسے کام چلتا ہے بڑی مشکل سے مطلب مشکل سے کبھی کسی دوسری ٹیچرز نے کبھی مجھے دے دیا کبھی کسی دوسری ٹیچرز کو دے دیا تو ایرجمنٹ کی طرح چلتا ہو لیکن پرائیوٹ سکولز میں ایسا نہیں ہوگا پرائیوٹ سکولز میں جنرلی ایسا نہیں ہوتا تو یہ بھی کہا جاتا ہے ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ پرائیوٹ سکولز میں جو سٹوڈنٹس پڑھتے ہیں وہ زیادہ سمارٹ ہوتے ہیں کیا ایسا ہے کیا ہے پیرامیٹر سمارٹ ہونے کے نہ ہونے کے مجھے لگتا ہے کہ یہ پرچار ہی پورا ایک طریقے سے پرچار ہے اور یہ پرچار جو ہے پورا گرہ سے گرہ سے گرہ سے جیسا لگتا ہے ایسا نہیں کہ پرائیوٹ سکولز کے سٹوڈنٹس ہی سمارٹ ہوتے ہیں سرکاری سکولز میں بھی سمارٹ بچے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ انگریزی مادھم کی سکولز ہیں اور وہاں انگریزی میں پڑھایا جاتا ہے تو انگریزی بولنا ہی سمارٹ نیس کی جو نشانی ہمارے سماج میں بن گئی ہے کیا یہ بجے تو نہیں کہیں اس میں تھوڑا سا یہ ہے انگریزی بولنا ہے لیکن کچھ چیزیں بھی ہیں بچہ کتنا ایکسٹرو ورڈ ہے جو بچے شہر میں رہتے ہیں جنلی ایکسٹرو ورڈ ہوتے ہیں اور جو بچے گرامنگ شہروں میں رہتے ہیں وہ اتنے ایکسٹرو ورڈ نہیں ہوتے ہیں وہاں انٹرو ورڈ بچے زیادہ ہوتے ہیں لیکن اگر ہم ایک ہی گاؤں کے پرائیوٹ اسکول اور اس ہی گاؤں کے سرکاری اسکول کے بچے کو دیکھیں تو ہم یہ سمارٹ والا ہم ڈیفرنشیٹ نہیں کر پائیں گے تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو آسپاس کا ماحول ہے شہر اور گرامیر چھٹ کا بھی جو انتر ہے وہ بھی کہیں کہیں اس میں سکھتا ہے اس کا بہت بڑا رول ایک نیا سوال آ رہا ہے میرے دماغ میں کہ یہ بحث ایک ہے کہ پرائیوٹ شکشہ جو ایک طرح سے منافع کمانے کے لیے سکولز کھولے گئے ہیں اور دوسری طرف سرکاری شکشہ جس سے کی جو راج یہ ہے جو سرکار ہے وہ اپنی ذمہ داری شکشہ کو مانے اور ایک جنتہ کے پکش میں ایک پبلک ویل فیر کا ایک کام ہے اپنے ناغرکوں کو بہت شکر کے ناغرک بنانے کا ایک کام ہے تو دو طرح کی شکشہ بہوستہ ہمیں آج دیکھنے کو مل رہی ہیں اور اس میں جو پرچار ہے ہمارے سماج میں جو چیزیں مان لی گئی ہیں وہ یہ مان لی گئی ہیں کئی وجہوں سے کہ پرائیوٹ شکشہ ہی بچوں کو زیادہ آگے بڑھا رہی ہے زیادہ بہتر سٹوڈنٹس بنا رہی ہیں اور وہ ایک سفل جیون بھی آسانی سے بتا لیتے ہیں تو یہ جو بحث ہے اس لئے ایک رائی یہ بھی بن رہی ہیں لوگوں کی بھائی پرائیوٹ ہاتھوں میں ہی اگر شکشہ ہو تو زیادہ ٹھیک ہے آپ کیا سمجھتے ہیں سرکاری شکشہ یا جو جن شکشہ ہے سب کو سارے ناغریکوں کو شکشہ ملنے کی جو بات ہے جو بینا پیسے یا کم پیسے کے شکشہ لینے کی جو بات ہے کیا فرق ہے دونوں کے بیچ اس دحس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں جو بینا پیسے کی سکشہ والی بات ہو رہی ہے میں تو یہ ماندھوں کہ بینا پیسے کی سکشہ نہیں ہوتی جنلی ہم جن سکشہ کہہ رہے ہیں سرکاری سکشہ بھی کہہ رہے ہیں اس میں بھی پبلک کا پیسہ لگا ہوتا ہے اس میں لوگوں کا پیسہ ہے سرکار کا پیسہ وہ ہمارے پیسہ پبلک کا ہی پیسہ ہوتا ہے لوگوں کا ہی پیسہ ہوتا ہے تو خرچ تو اس پر بھی ہوتا ہے لیکن سرکار ایک دوسرے طریقے سے چلتی ہے کہ جو لوگ پڑھائی لکھائی کا خرچ خود اٹھا لے رہے ہیں ہم ان کے لئے خرچ کیوں کریں سرکار اس طریقے سے بھی چلتی ہے لیکن میرا ماننا ہے کہ اگر ہم ایک پورے سماج کی بات کریں اگر ہم ایک راج جی کیا ایک دیش کیا ایک سماج کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر سرکار کو ہی اس میں آگے آنا چاہیے کہ ہاں سرکاری سکشاہ کو وہی آگے پڑھائی گی کیونکہ پرائیوٹ ایجوکیشن جو ہے وہ اتا ہے کہ منافع منافع خورے والی بات کر رہے تھے تو منافع پر depend کر دیئے منافع اگر مل رہا ہے تو وہ آپ کو دے دیں گے ایجوکیشن اور پھر منافع جب آتا ہے تو پھر منافع پر یہ آ جاتا ہے کہ گارجن کی جیب سے کیسے نکالا جا سکتا ہے اور جس کی جیب میں ہوگا وہیں سے نکال بھی سکتے ہیں وہیں سے نکال سکتے ہیں اور نہیں کبھی ایسا ہوتا کہ آپ کھینستے بھی ہیں نکالنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کبھی کبھی آپ کھینستے بھی ہیں تو یہ اس کا ایک پکش ہے کیسا ہو کہ اگر سارے جو بچے ہیں پرائیمری سے لے کے یا سارے جو ودیارتی ہیں اچھے شکشہ تک سب ایک طرح کی شکشہ سب جگہیں ملے یا ایک جگہ ملے کا مطلب کی چاہے منتری کا بیٹا ہو یا سنتری کا بیٹا ہو چاہے غریب کا بیٹا ہو چاہے امیر کا بیٹا ہو ان سب کو ایک جیسی شکشہ ایک طرح کی شکشہ مطلب کی شکشہ کے سمان اوسر ملیں کیسا ہو اگر ایسا ہوتا اور ایسا کیوں نہیں ہوتا یہ تو بہت جروری ہے ایسا تو ہونا ہی چاہیے اگر ہم شکشہ کو یہ ماننے کہ شکشہ سماج کے آدھار ہے تو پھر تو ہمیں پورے سماج کو ایک لیبل پلانا ہی ہے اس میں سمانتا ہونی چاہیے تو سب کو ایک جیسی شکشہ ہونی جروری ہے ایک جیسی شکشہ دی جانی چاہیے اگر ہم الگ الگ شکشہ دیکھتے ہیں تب بھی ہم دیکھتے ہیں پرائیوٹ اسکول کے بچے سے اگر ہم کہتے ہیں کہ تجھے سرکاری اسکول میں بھیج دیتے ہیں تو اس کو لگتا کہ مجھے کہیں بیکار جگہ بھیج رہے ہیں تو پہلے آپ کے بچپن سے آپ کے اندر یہ بھاو آ جاتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بیکار سسٹم میں ہیں یا پھر بیکار ہیں ان لوگ کے بیچ میں نہیں جانا ہے تو یہ فیلنگ تو بہت خطرنا ہے کہ اچھی بات نہیں ہے اور آج کل ہم دیکھتے ہیں پرائیوٹ اور سرکاری کے بیچ میں ایسا دیکھنے کو مل جاتا ہے کافی انٹریسٹنگ ہماری بات چل رہی ہے اور شکشہ کے جو گھوڑ وشے ہیں یا جو آج کی جو بحث ہے ہمارے آس پاس سماج میں ان پر ہم باتچیت کر رہے ہیں ونو داپ ہمارے سٹوڈیو میں آئے ہیں میں اپنے سٹروتاؤں کو ایک بار یاد دلانا چاہتا ہوں کہ 91.2FM پر آپ سن رہے ہیں بدلتے شہر کی دھڑکن ہیلو حلدوانی میں ہوں بھوپین زنگ اور آج میرے ساتھ اس پروگرام ملاقات میں ہیں نینی تالزلے کے ہی پٹوہ ڈانگر میں وہاں کے انٹر کالج میں انٹر کے ودیارتھیوں کو ایکنومکس یعنی ارتھ شاستر پڑھانے والے شکشت ونو د جینہ اور ہم اپنی باتچیت کو آگے بڑھاتے ہیں ونو د میں اب لوٹ کے آتا ہوں دوسرے پہلو کی طرف آپ پٹوہ ڈانگر میں پڑھاتے ہیں پٹوہ ڈانگر میں جو بچے آتے ہیں کتنے بچے آپ کی کلاس میں ہیں یا آرٹس کے سٹوڈنٹس اور سائنس کے سٹوڈنٹس کیا کیا سبجیکٹس وہاں پہ پڑھائے جاتے ہیں پہلے یہ بتائیے اوبرال ہمارے سکول میں قریب ایک ستشتر سٹوڈنٹ ہیں ابھی فرم کلاس سکس سے کلاس دویف تک ہیں اور اس میں سائنس سٹیم جو ہوتی ہے پہلے جب ہم پڑھتے ہیں تو نائنس سے شروع ہو جاتی تھی لیکن اب سسٹم تھوڑا بدل گیا ہے اب ایلیونت کے بات ہی یعنی ہسکول کرنے کے بات ہی سائنس آرٹس اسٹر کے سٹیم بنتی ہیں تو ہمارے ہاں سائنس اور ہیمینیٹی دونوں سٹیم چلتی ہیں ہیمینیٹی میں ہم لوگ ایکانومکس جیگرپی اور پورٹیکل سائنس وہاں پہ چلتا ہے جو مین سبجیکٹ ہیں اور لیٹریچر کا انگلیش اور ہندی چلتا ہے اور سائنس سٹیم میں فیجیکس ہے کیمیسٹری ہے بائیلوجی ہے اور میکس ہے یہ سبجیکٹ وہاں پہ پڑھائی جاتے ہیں تیچر سارے ہیں یا کام چلا ہو کام چلایا جا رہا ہے ہاں نہیں ہمارے اس کو یہاں جی آئی سی پٹوڑنگر میں خاص بات ہے یہاں پہ موڈل سکول ہے شاید آپ کی جانکاری میں ہو نہ ہو موڈل سکول کیا ہوتے ہیں یہ بھی بتاتے ہوئے چلے پچھلے دو سال پہلے ہی ایک پچھلی گورنمنٹ جو تھی ان کا ایک شاید ان کے اور سے پروگرام لگایا گیا تھا کہ ہر بلوک میں پانچ موڈل سکول ہوں گے جس میں دو پرائیمری کے ہوں گے ایک جونئرہ سکول لیبل کا ہوگا دو سکنڈری لیبل کے ہوں گے تو یہاں پہ ہمارے بھیمتال بلوک میں بھی پانچ سکول ایسے ہی موڈل بنایا گیا تو اس میں ایک ہمارا پٹوڑنگر ہے ایک جی جی آئیسی نینیتال ہے جو سکنڈری سکول کے ہیں تو اس کا جو کنسپٹ یہ تھا یہ کی ریزلٹ کی اور بچوں کی اوبرال جو اور لانگ ڈیبلیمنٹ کے جو بات ہوتی ہے اس کے جمعیداری پورے سکول کو دی جائے گی اور سکول میں پرینسپل جو ہے ہمیشہ ہوں گے سارا ٹیچنگ سٹاپ پورا فلپل کیا جائے گا تو کیا چنہ ہوئے شکشک ہم لوگ اگزام دے کے آئے ہیں موڈل سکول کے لئے ہمارا اگزام لیا گیا تھا تو ہمیں یہاں پر اپنمنٹ کیا گیا اور سال میں آپ کا ریزلٹ آتا ہے ریزلٹ آپ کا کاؤنٹ کیا جاتا ہے تو یہ سسٹم یہاں پر ہے جیسا کہ آپ نے پہلے بتایا تھا کہ آپ اور بھی کئی سکولز میں نینیتالزلے میں پڑھا چکے ہیں بیتالگھاٹ میں آپ نے پڑھایا ہے وہاں کے جو سکولز تھے اور یہ جو موڈل سکولز ہے کیا فرق ہے دونوں میں اور کیا سارے سکولز موڈل سکولز نہیں ہونے چاہیے انہیں تو سبھی سکول موڈل سکولز ہونے چاہیے ضروری ہے کہ سابھی سکولوں میں ٹیچنگ سٹاپ پورا ہو پرنسپل ہمیشہ ہوں امپاورڈ پرنسپل ہوں خالے پرنسپل کہنا بھی اچھی بات نہیں ہے آج کل تو امپاورڈ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ٹیچئر آپ کا سپورٹ چھٹی پہ ہے دو تین دن کی یا سات دن کی یا پندرہ دن کی جنرلی جو میڈم ہوتی ہیں ان کو سی سی ایل یا ایک سر کی شٹیوں کی صوبیدہ ملتی ہے تو جب وہ جاتے ہیں تو اس پیریڈ میں ان کی جگہ کوئی ریپلیسمنٹ نہیں آتی ہے اگر امپاورڈ پرنسپل ہوگا تو وہ ان کی جگہ کسی ٹیچر کو بلا لے یا لوکل سے کسی کو بلا لے کس دن کے لیے پندرہ دن کے لیے دس دن کے لیے کوئی ڈیسیزن لینا ہے ٹیچر کو کسی طریقے سے کام لینا ہے یا کچھ بچے کو خاص طریقے سے کسی طریقے انسینٹیب کی ضرورت ہے تو ان معاملوں میں پرنسپل امپاورڈ نہیں ہے ہمارے ہیں ہم ان کو ہر بار جو ہے اپنے سینئر آفیسر کے اور دیکھنا پڑتا ہے بولنا پڑتا ہے اور پھر بجیٹنگ کی پروبلم تو خیر رہی ہی ہمارے کے ہاں رہتی ہے ہمیشہ تو یہ سلسیدیں گے پرنسپل کے ہاتھ میں جو لٹریچر ہمینٹیز کے جو سبجیکٹھ ہیں یا سوشل سائنسز کے جو سبجیکٹھ ہیں یا پیور سائنسز نیچرل سائنسز کے سبجیکٹھ ہیں تو یہ کہا جاتا تھا کہ پہلے کی سائنس جو پڑھ رہا ہے وہ بڑیہ ہے وہ پڑھائی کر رہا ہے لاقی ہمینٹیز کے سوشل سائنسز کے جو سبجیکٹھ پڑھ رہے ہیں ستوسٹ ان کا کوئی زیادہ ویلی ان کو نہیں دیا جاتا پتہ نہیں کیا اس طرح سے کیا اب بھی وہ ہے اور اس کی پیچھے یہ منوبیگان ابھی بھی ہے اس طرح کا کہ ہمینٹیز کے سبجیکٹ ہیں وہ تھوڑا سا کمجور بچوں کے لئے ہوتے ہیں یا پھر کوئی خاص نہیں ہوتے ہیں ایسا منوبیگان ابھی بھی ہے جب ہم پڑھتے تھے ہم یہ سوچتے تھے وہ تھوڑا انسیڈنس یہ رہا ہے کہ میں انٹر کے بعد سائنس سسٹیم چھوڑ دی ہمینٹی پڑی تو تھوڑا بہت لگا کہ ہمینٹی بڑی چیز ہے لیکن ہے عام جو کیا وجہ ہوتی ہوگی اس کے پیچھے کیا وجہ ہوتی ہوگی تو ہمینٹیز کے جو وشہ سبجیکٹ ہیں وہ خاص کر یہ ہے کہ آج ہم جو ہماری یہ سوسائیٹی ہے یا پھر وہ ٹیکنولوجی اورینٹیڈ ہو گئی ہے آپ کو جہاں ٹیکنولوجی کے ساتھ چلنا پڑتا ہے یہ لگتا ہے کہ آپ کچھ ٹیکنیکل سیکھ لیں گے تو روزگار ملنے میں سبجہ ہوگی آپ جلدی روزگار پا لیں گے تو اس طرح کی دھارنہیں جو سماج میں اس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کیونکہ جو سائنس کے سبجیکٹ ہیں سائنس سسٹیم کے سبجیکٹ ہیں وہ سامانے تو آپ کو وہ چھوٹا موٹا روزگار آسان اس سے دلا دیتے ہیں حالانکہ بڑے اچھے روزگار کے لئے تو وہاں بھی دکت ہے لیکن چھوٹا موٹا روزگار دلانے میں سبجہ ہوتی ہے اچھا ایک بڑی وجہ ہے آپ یہ بتا رہے ہیں لیکن ہیمنیٹی کے ساتھ ایسا نہیں ہے اس میں آپ کو اور پڑھنا پڑے گا اور گہرے اترنا پڑے گا ونود آپ پٹوڑ آنگر میں پڑھاتے ہیں انٹر کاللیج میں اور عام طور پر وہاں جو ودیارتی ہیں آس پاس کے گاؤں سے آتے ہیں تو کس طرح کے آپ کے انبھو ان بچوں سے انٹریکشن کرنے میں رہتے ہیں بچوں کے آج کی جو آپ پڑھاتے ہیں جن کو سٹوڈنس کو کس طرح کے ان کے سپنے رہتے ہیں یا کتنا سپورٹس میں وہ کتنا کھیل کوت کتنا کرتے ہیں یا آپ دنیا کے باقی وشہوں کے بارے میں کس طرح کی سمجداری ہے یا صرف پڑھنے تک ہی ان کو مطلب رہتا ہے یا کیا لیتے ہیں سماس سے یا کیا دینا چاہتے ہیں بتائیے نہیں صرف پڑھنے تک ہی مطلب ہے یہ تو تھوڑا سا ہم اگر ایسا سوچیں گے سمکچت کرنا جیسا لگ جاتا ہے بچوں کا پڑھنے پڑھا ہی لکھا اور باتوں پر بھی انٹریسٹ ہے لیکن ان کے بعد رسورسز نہیں ہے اگر دیش دنیا کے مددوں کی بات کریں تو وہ اتنا ہی بولتے ہیں جتنا ٹی وی پہ دیکھتے ہیں یہاں تک کہ اگوار کو بھی شاید نہیں پڑھتے ہیں بچے سیریشتے اگوار بھی نہیں دیکھتے ہیں اگوار کے سوچ یا اگوار کی خبروں کی ان کے بعد جانکاری کم رہتی ہے ٹی وی پہ جو چللا ہوتا ہے وہ اس کی جانکاری ان کو جانلی ہوتی ہے تو ایک تو یہ ہے ان کا اور تھوڑا ٹی وی تک بھی سپنا ہے کئی بار باتیں کرتا ہوں دیکھتا ہوں کہ کئی سارے بچے ایسے ہیں تو ان کے گھر میں ٹی وی بھی نہیں ہوتی ہے موبائل فون ہوتا ہے لیکن وہ اس طرح کا نہیں ہوتا جو سمارٹ فون ہوتا ہے جن پر نیٹ چلاتے ہیں تو وہ سبیدہ بچوں کے پاس نہیں ہے ایسے بچے بھی وہاں پہ ہیں تو دیش دنیا کے بارے میں کوئی بہت بڑا ان کے پاس سوچنے کے لیے کوئی بہت بڑا ایک طریقے سے منچ نہیں ہے مجھے ایسا لگتا ہے اسکولوں میں بھی ہم جیسے میں گیا ایکانومیس پڑھائی نے گیا تو ایکانومیس سے ریلیٹیٹ دیش دنیا میں جو چللا وہ بتا دوں گا لیکن ان کو پتا ہے کہ یہ دیش دنیا میں جو چللا وہ بتا رہے ہیں یہ ایکزام میں نہیں آنے والا ہے تو وہ پھر اس کے وہ جیدہ دھیام نہیں دے آس پاس کے پریویش کو لے کر بھی کیا سوڈن سے کوئی انٹریکشن ہوتا ہے ہاں بلکل 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 جب بھی ہم باتیں کرتے ہیں سامانے میں تو یہی طریقہ ہے جب بھی ہم باتیں کرتے ہیں کلاس میں ایکانومیس سے ایسا سبجیکٹ ہے ایسا ایسے ٹاپکس ہوتے ہیں کہ آپ آس پاس کے بات کیے گنا باتیں شروع کری نہیں پاؤگے بڑی مشکل ہوتی ہے تو بچوں کے آس پاس سے ہم باتیں شروع کرتے ہیں کس کے گھر میں کیا ہوتا ہے کس طریقے سے کام کاج ہوتے ہیں اگل وگل کے والے لوگ کیا کام کرتے ہیں تو یہ ساری باتوں کو انٹریکشن ہوتا ہے پریویش کو لے کر بھی انٹریکشن ہوتا ہے اور کئی ساری باتوں کی جانکری بچوں کو نہیں بھی ہوتی ہے کئی بار لیکن جب انہیں بتایا تھے کہ اس میں اس طریقے چیزیں ہوتی ہیں تو وہ ہاں کہتے ہیں ہاں یہ ہے تو اس طریقے کی باتیں آتی ہے شامنے پریویش کی پوری باتیں ہوتی ہیں دنہ پریویش کے تو ہم سکھا کی باتیں کریں گے یہ تو لگ بھگا سم ہو جیسی بات وینود ہم باتچیت کو جاری رکھیں گے اس سے پہلے میں اپنی شوتاؤں کے پاس ایک بار پھر سے آنا چاہتا ہوں اور انہیں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ 91.2 ایف ایم پر آپ سن رہے ہیں بدلتے شہر کی دھرکن ہیلو حلدوانی میں ہوں بھوپین سنگھ اور میرے ساتھ آج اس خاص پروگرام ملاقات میں ہے وینود جینا وینود جینا ایک پریوگ کرنے والے لگاتار ایک شکشک ہیں اور سٹوڈنٹس کے بیچ میں لگاتار لوکپری رہنے والے ایک شکشک ہیں وہ ارثشاست پڑھاتے ہیں نینی تال زلے میں ہی نینی تال حلدوانی روڈ پر پٹوا ڈنگر انٹر کالیج میں وینود میں لوٹ کے آپ کے پاس آ رہا ہوں پھر سے آپ ایکنومکس پڑھاتے ہیں ایکنومکس میں انٹرمیڈیٹ میں ابھی سٹوڈنٹس کو کیا کیا پڑھایا جاتا ہے انٹرمیڈیٹ میں سٹوڈنٹس کو جب ہم فرسٹیر میں دیکھتے ہیں تو تھوڑے بہت سانکھی کی سٹیٹسٹکل اپلیکیشنز ہوتی ہیں ایسے مین میڈین موڈ ہے اور انڈیکس نمبرز ہیں اور کوریلیشن ہے ان کے اپلیکیشنز پتا دی جاتا ہے ان کا کیا یوز ہے اور کیسے ان پر کام دیا جاتا ہے اور فرسٹیر میں ہی ایک تھوڑا سا اور آتا ہے ہمارا وہ آتا ہے انڈین اکنومی کا ڈبلیمنٹ کیسے ہوا ہے جس میں ہم پری انڈیپنڈنس یعنی انگلیجوں کے سمجھ سے شروع کرتے ہیں اور آج تا جو چل رہا ہے یہاں تک یہ باتیں کرتے ہیں تو اس میں انوارمنٹل اسورج بھی آتا ہے پاورٹی کا بھی آتا ہے اس طرح کے ساری باتیں آتی ہیں انڈین اکنومی کو ہمیں دو باتیں آپ نے کہی ابھی بہت ساری باتیں ہوں گی بہت سارے وشائے ہوں گے ارثشاست کے بھیتر ہی جو پڑھائی جاتے ہوں گے پہلی دو باتوں کو نپٹاتے ہوئے چلتے آگے کو آپ نے جیسے کہا کہ سٹیٹسٹکس یعنی کی جو سانکھیکی ہے وہ پڑھائی جاتی ہے ارثشاست میں انٹرمیڈیٹ کے سٹوڈنس کو میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ کئی بار کیا ہوتا ہے کہ جو سٹیٹسٹکس ہمارا سبجیکٹ ہے اس سبجیکٹ کو اس طرح سے میکنیکل طریقے سے پڑھائی جاتا ہے کہ جس میں آپ مین موڈ میڈین یہ سب آپ نکال لیں گے اور بلکل جو روٹ لرننگ ہے جس کو ہم یہاں پہ اپنی لوکل بھاشا میں کئی بار رکٹا فیکشن بھی بولتے ہیں رکٹا لرننگ بھی بولتے ہیں جس کو تو کیسے ہوتا ہے کہ جو سانکھیکی یا ہمارا جو وشائے ہے جو سٹیٹسٹکس ہمارا وشائے ہے ہمارے آس پاس ایک طرح سے آنکڑوں سے سممندید وشائے ہے تو کیا طریقہ رہتا ہے کیونکہ آپ کو ایک طرح سے پریوک کرنے والے شکشک کے طور پر جانا جاتا ہے تو کیسے آپ سانکھیکی کو اپنے سماج کے ساتھ آس پاس کے پٹوار ڈانگر کے سٹوڈنٹس کے ساتھ کیسے جوڑتے ہیں کیسے باٹتے ہیں میں تو میرا یہ طریقہ ہی رہتا ہے کہ میں ان کو جنلیس سروے سے آپ پریتے کلاس میں جاؤ آپ ہر بچے کی ایج پتہ کرو اس کے ہائٹ پتہ کرو اس کا ویٹ کتنا ہے یہ پتہ کرو یا اس کے گارڈین کیا بزنس کرتے ہیں ان کا کیا گیو سائے ہے تو اس طرح کیسے ہم ڈیٹا کلیکٹ کروا لیتے ہیں سب سوالے سروے کروا لیتے ہیں پھر وہی جیسا پوری بک ہے جو کیونکہ وہ ڈیٹا کلیکشنشی شروع ہوتی ہے اس کا پرچ چپٹر ہی یہی ہے تو اس کے بعد ہی اسی بیس پر ہم آگے اس کو مین میڈین موڈ یا کلیکشن تو اس کا مطلب ہی جو آنکڑا جو ڈیٹا آپ کے پاس پٹوا ڈانگر کے آس پاس جو گاؤں ہیں وہاں سے آتا ہے اس میں سے جو ڈیٹا ہے تو اس میں کئی بات سٹوڈنس کا وہ اپنا ہی ڈیٹا بھی ہوتا ہوگا اپنے پریواروں کا اپنے گاؤں کا اپنا ہی زیادہ انٹرسٹ بھی سٹوڈنس اس میں لیتے ہوں گے بلکہ ہم یہ کر دے گی ایک کلاس کے جیسے چار پانچ گاؤں کے بچے آتے ہیں تو جس گاؤں کا جو بچے رہنے والا ہے اس کی جمعہداری اسے کو دے دی اور پھر بعد میں کلاس میں آگے بانٹ لیتے ہیں ان کی آپس کی گاؤں کی انفرمیشن بھی شیئر ہو جاتی ہے تو یہ اچھا بھی کافی انٹرسٹنگ مجھے یہ طریقہ آپ کا لگ رہا ہے پڑھانے کا تو اب میں دوسری بات کی طرف آ رہا ہوں دوسرے آپ نے کہا کہ انڈین اکنومی کے بارے میں بھی آپ پڑھاتے ہیں تو انڈین اکنومی میں کیا پڑھایا جاتا ہے سٹوڈنس کو جیسے کی ہمارے یہاں کی جو اکنومی ہیں جو بڑے اکنومک موڈلز پوری دنیا میں رہے ہیں یا جس طرح کی ارث ویوستہیں پوری دنیا میں رہی ہیں ایک طرح سے جو آدھنک سمائے ہے اس میں ایک پوجی وادی ارث ویوستہ کا بول بالا رہا ہے اور دوسرا سماج وادی ارث ویوستہ کا بھی بول بالا رہا ہے دو بلوکس ہیں جو ٹکراتے رہے ہیں ہندوستان نے اپنی آزادی کے بعد ایک تیسری طرح کا کچھ ایک راستہ نکالا جو انڈین اکنومی ہے اس کانٹیکسٹ کو کیسے آپ سٹوڈنس کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں یہ بات بھی حالانکہ انڈین اکنومی جو بک ہے اس میں آتا تو نہیں ہے کیپٹلسٹ یا پھر سوسلسٹ اکنومی اس پر آتا نہیں ہے کوئی طبی لیکن جب بھی ہم بات کرتا ہیں کیونکہ ہم پری انڈیپنڈنس سے شروع ہوتی ہے انگریجوں نے جب بھارت پر اپنی آرثنگ نیتیاں لادنی شروع کر دی تب سے شروع ہم کرتے ہوں سے تو باتیں آئی ہی جاتی ہیں کیونکہ اگر نہیں بھی آ پا رہا تو سیلیبس میں اگر نہیں ہے تو سوال یہ بھی اٹھا ہے کیوں نہیں ہے لیکن اگر آپ اکنومکس پڑھا رہے ہیں تو میرے خیال سے آپ شیئر تو ضرور کرتے ہوں بلکل آتی ہیں چیز آ جاتی ہیں تو جب دوسری یونیٹ جو ہماری شروع ہوتی ہے جو کہتے کہ انڈین انڈیپنڈنس ہو گیا 1947 میں جب بھارت آجاد ہوا اس کے بعد انڈین اکنومی کا جو موڈل جو بنایا گیا جو جس کو ہم مکس اکنومی ہاں مکس اکنومی کہتے ہیں تو وہ کیسے آیا یا اس میں کونکنس ایسی باتیں کہ اس کو مکس اکنومی کہتے ہیں تو وہاں پر یہ باتیں آتی ہیں جرور تو انڈین اکنومی میں ہم انڈین اکنومی کے ہسٹری آ جاتی ہے جو برٹش پیریٹ سے شروع ہوتی ہے پھر ہم پری اکنومی ریفارم میں آ جاتا ہے نینٹین نینٹیون سے پہلے کی جو تھی ریفارم ہاں ایٹیز میں جو ہوئے تھے خاص طور پھر ایٹیز نینٹین نینٹیون کا جو ریفارم ہے پھر وہ آتا ہے بڑا ریفارم ہے گلوبلائیزیشن پریویٹیزیشن لیبرلائیزیشن جیل پی کی جو بات ہوتی ہے پھر جب اس کی ہم ایک ڈیبلیمنٹ ہم دیکھ رہتے ہیں تین سٹیجز میں اس کے بعد پھر یہ پڑھا جاتا ہے کہ یہ بھی یہاں کی پاورٹی کی کیا کنڈیشن ہے رورل اکنومیز کیسی ہیں اور انبارمنٹل اسوس کیا ہیں اور ہیلتھ اور ایڈیوکیشن کا کیا استطیقی ہے تو یہ ساری چیزیں ہمیں پڑھنے کو ملتی ہیں بچوں کو سیکھنے کو ملتی ہیں انڈین اکنومیز آپ اکنومکس پڑھا رہے ہیں اور خاص طور پر گرامین بچوں کو پڑھا رہے ہیں اکنومکس پہلے جو ہم بات کر رہے تھے شکشہ کے بارے میں اور گرامین شکشہ کے بارے میں اور شہری شکشہ کے بارے میں پرائیوٹ شکشہ کے بارے میں اور پبلک ایڈیوکیشن کے بارے میں اب میں آپ سے لوٹ کے آنا چاہتا ہوں اکنومکس سے جڑا ہوا سوال ہے کی کیسے نائنٹی نائنٹی ون میں جب نیو اکنومک پولیسیز کو انٹیڈیوز کیا گیا بیش میں اس کے بات کیسے آپ دیکھتے ہیں کی ہماری جو شکشہ ویوس تھا ہے یہ پرائیوٹ اینڈ پبلک کا جو دوند ہے یہ کیسے اوبرا ہے کیا یہ کم ہوا ہے کیا سمجھتے ہیں آپ نہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ کم تو نہیں ہوا ہے بلکہ یہ زیادہ ہی ہوا ہے پہلے جب نائنٹی نائنٹی ون یا نائنٹی فائیب نائنٹی سوال تک ہم بات کر رہے ہیں تو گورنمنٹ ایڈیوکیشن جو تھی وہ پبلک ایڈیوکیشن جو ہے سرکاری سکشہ جو ہے اس کا بہت بڑا شیئر تھا اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے راج جی میں اترکھن میں تو کاری پھٹی پھٹی ریسیز تھی ہو گئی ہے کہ 50% بچہ پرائیوٹ میں جاتا 50% سرکاری میں پرڑا ہے تو اگر اس طرح کا ایک بڑا سرپٹ گھر ہے تو اس طرح یہ دوند تو اگر نہیں ہوتا تو شاید یا تو پورا پرائیوٹائز ہو گیا ہوتا یا پھر پورا سرکاری ہوتا تو یہ دوند تو ہے ہی کئی لوگ سے تو یہ آرثیق نیتیاں جو آئی ہیں دیش میں یا پوری دنیا میں بھی آئے ہیں اور کئی جگہوں پہ اس کے خلاف یا اس کا کولپس بھی ہوا ہے جیسے کئی دنیا کے الگ الگ حصوں میں اس سے دکتیں بھی آئی ہیں تو ایک ایکنومکس کے سٹوڈن ایکنومکس کے ٹیچر ہونے کے ناتے آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ہمارے دیش کی جو ایکنومی جا رہی ہے وہ کس دشا میں جا رہی ہے کس طرح کے خطرے نظر آ رہے ہیں اور خاص طور پر جو ہمارے دوند ہیں ہمارے سماج میں جس بٹوہ ڈانگر نام کے سکول میں انٹر کالیج میں اگر آپ پڑھاتے ہیں تو یہ جو ایکنومی ہے اس گرامین چھیتر کو کس طرح سے پربھاوت کر رہی ہے یا ہماری شہر میں جو زیادہ موڈرنائیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں زیادہ آرثی گتویدھیوں کے کینر بن رہے ہیں اور اس میں سے جو گرامین علاقے ہمارے جو ہیں وہ چھوٹ جا رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں کئی بار ایسا بھی لگتا ہے کہ جو بڑے ہمارے شہر ہیں بڑے مہانگر بھی گروہ کر رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں جو ہمارے چھوٹے شہر یا چھوٹے جو گرامین علاقے ہیں وہ اپنیویش جیسے بنے ہوئے لگتے ہیں کہ سارے سنسادن وہاں سے جا کے بڑے بڑے مہانگروں میں کام آ رہے ہیں کیا یہ دوند بڑھتا جا رہا ہے اس بیچ میں یہ دوند جو بیچ میں کوڈینیشن جیسے سکتے تو نہیں ہے اگر ہم دوند نہیں کہیں تو کوڈینیشن بھی نہیں ہے دونوں کے بیچ میں ہم دیکھتے ہیں کہ 1991 جو نیو اکنومک ریفارمز ہوا ہے اس کے بعد آرپنیجیشن کا دیکھیں تو آرپنیجیشن ڈیٹا اگر ہمارا سینسز دیکھیں تو وہ بتاتا ہے کہ ہاں بڑا ہے آرپنیجیشن ہوا ہے لیکن جو واسطت بکتا ہے آرپنیجیشن اس طرح کا آرپنیجیشن نہیں ہوا ہے جو ایک لیوینگ سنڈرٹ کا جو آرپنیجیشن ہوتا ہے جس کو ہم ہلڈی آرپنیجیشن کہتے ہیں اس طرح کا اربنائیزشن نہیں ہے اگر ہم حلدوانی نینیتال کے سیٹی کو ہی دیکھ لیں تو نینیتال سیٹی کے لوگ نکل کے حلدوانی سیٹی میں سٹل ہو گئے ہیں تو یہ پتہ نہیں کس طرح کا اربنائیزشن ہے اور گاؤں کی حالت تو پہلے سے زیادہ خراب ہے تو وینود اب آخری بات کہ کوئی بات ایسی جو چھوٹ گئی ہو آپ کو لگ رہا ہو کہ اس کو بھی کہا جانا چاہیے تو اس دور میں اس آخری بات اگر کچھ کہنا چاہے تو وہ بول سکتے ہیں ایسی کوئی بشیس بات تو ہے نہیں کہ ہم ایسا آپ کے کچھ کہنا چاہتے ہیں ایسی بات ہے نہیں بہت بہت دھنیواز شکریہ وینود جینہ آپ ہمارے سٹوڈیو میں آئے اور آپ نے ہم سے بہت ساری باتشیت کی اتراخن میں شکشا کے بارے میں خاص طور پر نینی تالزلے میں شکشا کے بارے میں اور ایک شکشک کی بھومکا کے بارے میں آپ سٹوڈیو میں آئے آپ کا بہت بہت شکریہ ایسی بات نام کا جو پروگرام ہے اس کو ہم چلا رہے تھے ہمارے ساتھ آج ہمارے ہی زلے کے نینی تال کے ہی ایک شکشا میں نئے نئے پریوک کرنے کے لئے جانے جانے والی شکشک دنوں جینہ ہمارے ساتھ تھے اور ہم نے شکشا کے بارے میں اور شکشا کے آج کے ان کے انبھاؤں کے بارے میں بہت ساری باتشیت ساجہ کی آپ کو میں یاد دلا دوں کہ 91.2FM پر آپ سن رہے ہیں برلتی شہر کی دھڑکن ہیلو ہلدوانی آپ لگاتار ہمارے پروگرامز کو سنتے رہیے اب وقت ہے ہمارے اگلے پروگرام کا اسی کے ساتھ میں بھوپین زنگ اپنے اس پروگرام سے بھی آپ سب سے ویدہ لیتا ہوں آپ سب کا بہت بہت شکریہ بنے رہیے ہمارے ساتھ ہم نئے پروگرام میں آپ کو لے کے چلتے ہیں شکریہ